ہم میٹس کی بات نہیں کریں گے ہم سی ٹیٹ میں آنے والے سائیکلوجی کی جو questions ہیں پیڈاگور کی جو questions ہیں ان پر فوکس کریں گے سی ٹیٹ دو ہزار اٹھار ہے بہت جلدی ہی exam ہونے والا ہے اس کا تو آج سے ہم اس کی preparation کی شروعات کر رہے ہیں friend سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کی basic سکسا میں سب سے important جو right جو دیا گیا ہے students کو بچوں کو وہ ہے right to education اور اس کا پورا نام ہے ہندی میں سکسا کا ادھکار عدنیم 2009 friend یہ قانون جو بنایا گیا تھا اس کی drafting ڈرافٹنگ بھی تھی وہ 2009 سے شروع ہو گئی تھی لیکن اس میں سمیں لگا اور چار اگست 2009 کو یہ ادھینیم لوگ سبھا میں پاریت ہو گیا friend 37 ایک اپریل سے یہ پورے دیش میں لاغ ہو گیا ایک اپریل 2010 سے پورے دیش میں لاغ ہو گیا لیکن اس کی جو ادھو سوچنا جاری ہوئی government order جیو جو جاری ہوا وہ 23 اگست 2010 سے یہ لاغ ہو ہوا اس کا مطلب یہ ہے friends کی 23 اگست 2010 کے بعد جتنے بھی students کو basic سکسا میں admission دلائے جائے گا ان کے ادھکاروں کی رکشہ کی جائے گی اور ان میں بہت سارے rights آتے ہیں جو ہم ون وائی ون کر کے آگے پڑھیں گے خاص بات یہ ہے کہ 23 اگست 2010 کی ادھو سوچنا کے بعد basic سکسا میں رکھے جانے والے جو teachers ہوتے ہیں ان کے لیے ایک screening test انیوارے کر دیا ہوا تھا اس سمیں مات ڈیڑھ گھنٹہ دیا جاتا تھا پیپر solve کرنے کے لیے لیکن کیوں کی دکھت ہوئی اور پیپر لینڈی ہوتا تھا سمجھنے بچوں کو دکھت ہوتی تھی اسے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ اچھی طرح سے solve کر پانا بچوں کے لیے بہت مشکلی بات ہو گئی تھی اس لیے NCT نے ٹائم بڑھا کر دھائی گھنٹے کر دیا پھر اس کے بعد بھی جو result اتنا اچھا نہیں آتا ہے کیونکہ اس میں ct8 میں basically کیا ہے کہ ct8 میں آپ کی جو ابھی کی جو knowledge ہے ابھی اگر تین چار مہینے آپ نے coaching کری ہے تیاری کری ہے اس سے کچھ خاص فرق پڑھنے والا ہے نہیں میں بتاتا ہوں اگر کسی نے اپنے schooling اچھی طریقے سے کیے graduation میں اچھی طریقے سے تیاری کیے اپنی fifth six seven eight nine ڈین ٹین اس طرح کے classes میں بھی دھیان سے کوئی پڑا ہے تو اس میں جدو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بندہ آرام سے clear تو کری لے گا بنا پڑھے بھی لیکن اگر اچھے marks score کرنے ہے تو یہ بھی تیڑی کی رہے والے سے آپ کی schooling اچھے ہوگر آپ نے revision نہیں کرا تیاری نہیں کری last کے دو تین مہینے تو clear تو ہو جائے گا I hope کہ اگر کسی کا common sense اچھا ہے IQ اچھا ہے تو clear کر لے گا لیکن اچھی marks نہیں رہا پائے گا تو one twenty one thirty plus marks لانے کے لیے آپ کو اب کی پہلے کی background بھی strong ہونی چاہیے پڑھائی میں اور اب کی تیاری بھی بہت جبردست طریقے زنو ہونی چاہیے تب ہی آپ اچھے marks score کر پاؤ گے تو پھرنے شروع ہم نے اسی سے کی ہے کہ right to education کے بارے ہم پڑھ رہے ہیں اور right to education میں بہت سارے ایسے points دی گئے ہیں جن پہ based question جن پہ based syllabus جن پہ based assessment ہوتے ہیں ہماری سکولی education میں سکولز کے education میں اور انہی سے سمبادید پرشن پوچھ لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسے ہی target کرنا ہے کہ right to education question کب لگ ہوا کیسے لگ ہوا اور اس میں مکھے بندو کیا ہے اور اس کے اندرگت کے کیا باتیں آتی ہیں تو فرنی یہ تین چار چیزیں ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ سکسا کا عدھکار ادینیم 2009 کے نام سے جانا جاتا ہے question بن سکتا ہے کہ سکشا کا عدھکار ادینیم کا پورا نام ہے سکشا کا عدھکار ادینیم 2009 سکشا کا عدھکار ادینیم 2010 سکشا کا عدھکار ادینیم 2011 اس طرح سے question پوچھے جا سکتے ہیں آپ کو فرنس دیکھو کوششن اس طرح سے پڑھ لے ہیں کہ ایک ہی کوششن سے آپ چار کوششن بنا سکو کیونکہ کوششن بنتے ہی ایسے ہیں ایکزامنر کوششن بناتے ہی ایسے ہیں وہ ڈائریکٹ کوششن نہیں پوچھے گا ڈائریکٹ تو سب نے پڑھ رکھا ہے انڈائریکٹ لی پوچھے گا کوششن پوچھا جائے گا کہ بتائیے دوہجار نو میں دوہجار نو میں بھارتی شخصہ سے سمبند کون سا باتی مہتکون کانون پاس کیا گیا تو فرنس آپ کا آنسر کیا ہوگا دوہجار نو میں سکشہ کا عدھکارہ دینا ہوں Right to Education Act 2009 یہ لاغو ہوا تھا جاری ہوا تھا ٹھیک ہے فرنس تو تیس اگست دوہر دس جی ہو جاری کی ہونے کی جو ایمپورٹنٹ ڈیٹ ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ تیس اگست دوہر دس سے جی ہو جاری ہو گیا اور سارے جتنے بھی پوائنٹس RTE میں دے رکھے ہیں کی جاری ہے ابھی تو کمپلیٹلی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے لیکن وہ صرف کام کیا جارہا ہے ٹیچرز کے ریکلوٹمنٹ بیڈیو یہ کافی حد تک اس پہ فولو کر لیا گیا ہے سیٹ ایٹ اور ٹیوٹی انہیوارڈیا کر دی گئی ہے آگے دیکھتے ہیں فرنس تو سکشہ کا عدھکار ادینیم میں کیا کیا مکھے باتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جیسے سب سے پہلے آتا ہے اس پہ اس کے اندرگت راجی ہے پہلے آتا ہے